اوکی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے جو ہماری ویڈیو ہے that is about the mountains of Balochistan so mountains of Balochistan part 1 ہم لوگوں نے discuss کر لیا اس میں ہم نے Balochistan کے mountains discuss کیے تھے آج ہم district wise وہ Balochistan کے مشہور پہاڑوں کو discuss کریں گے جنہوں نے part 1 نہیں دیکھا وہ بھی part 1 ہمارے چینل سبسکرائب کر کے دیکھ لیں یہاں سے ہم لوگ start کرتے ہیں گوادر سے گوادر میں جو ہے وہ سلسلہ کوہ زاہیلی مکران کے جو شاخے ہیں وہ دور دور تک پہلے ہوئی ہے اور اس میں جو مشہور پہاڑ ہے وہ ہے گوہے باطل یہاں پر گوادر میں گوہے باطل کا بہت ہی مشہور پہاڑ ہے جس کی بلندی ہے 475 فٹ اور جس کی لمبائی ہے 11 کلومیٹر اس کے بعد ہمارے پاس اگر ہم لوگ کیج کو discuss کریں جس میں دریائے دش پر میرانے ڈیم تعمیر ہوا ہے دریائے میں ہم نے discuss کیا تھا وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں کیج میں جو ہے وہ گوک پروش جو ہے وہ بہت ہی مشہور پہاڑی سلسلہ ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ دریائے دش سے ایران کی سرحہ تک پہلا ہوا ہے یہاں پر جو ہے وہ کوہے ڈراب بھی ہے ٹھیک ہے کوہے ڈراب بھی ایک مشہور پہاڑ ہے جو کہ یہ جو کیج ہے یعنی جو تربت ہے اس کو پسنی سے جدا کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر جو ہے کوہے سائلی مکران کوہے وسطی مکران اس کی شاخیں دور دور تک پہلی ہوئی ہیں اور ایک اور بہت اہم امپورٹنٹ ٹھنگ ہے یہاں پہ کہ کیج میں جو ہے یعنی کہ تربت شہر میں ٹھیک ہے ایک تالاب ہے جو کہ تربت شہر سے 43 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس تالاب کا نام ہے میرانی گوزم ٹھیک ہے میرانی گوزم تالاب ہے اور یہ جو ہے یہ دریائے دشت کے قریب واقعہ ہے ٹھیک اس کے بعد ہمارے پاس سلسلہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ پنجگور ہے ڈسٹرکٹ پنجگور میں جو ہے وہ سلسلہ کوہ وزتی مکران اور کوہ سیہہان کے جو ہے وہ شاخیں یہاں پر دور دور تک پہلی ہوئی ہے اور یہ جو پہاڑی سلسلے ہیں یہ پنجگور کو جو ہے وہ واشق سے جدا کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ آ جاتے ہیں چاغے پر سو چاغے پر جو ہے وہ مشہور پہاڑی سلسلہ کوہ راسکو ہے ٹھیک ہے جس کی سطح سمندر سے بلندی ٹین تھاؤزنٹ فٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ کوہ سلطان ہے کوہ چاغی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے وہ راسکو کے مقام پر 28 مہی 1998 کو ایٹومک ایٹومک ایکسپیرمنٹس ہوئے تھے جس کے وجہ سے جو ہے پاکستان پوری اسلامک ورلڈ میں سب سے پہلا ایٹومک پاور بن کر آیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس دیکھیں یہاں پر ہے خاران ٹھیک ہے سو خاران میں جو ہے وہ راسکو کا پہاڑی سلسلہ خاران کو جو ہے وہ چاغی سے جدا کرتا ہے یہ جو راسکو ہے ٹھیک ہے کوہ راسکو کا بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے یہ چاغی کو جو ہے وہ خاران سے جدا کرتا ہے گبر ڈیمز کے بارے میں میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا ریورز و بلچستان آپ لوگ وہاں پر دیکھ لیں سو گبر ڈیمز وہ جو ہے وہ کوہ راسکو ٹھیک ہے کوہنگو اور کوہ سیاہان کے پہاڑی سلسلوں میں تک پہلے ہوئے ہیں اور یہاں پر جو خاران ہے یہاں پر ایک بہت بڑا ریگستان ہے ٹھیک ہے جس کا نام ہے مزن پٹ ٹھیک ہے یہ ہے مزن پٹ اگر آپ نے نوٹ کرنا ہے سو آپ پلیز نوٹ کریں مزن پٹ جو ہے یہاں کا ایک بہت بڑا ریگستان ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتے ہیں واشک ٹھیک ہے یہ ہے واشک واشک جو ہے یہاں پر کوہ سیاہان جیسے ہم لوگوں نے پنجگور بتایا تھا ٹھیک ہے کہ یہاں پر کوہ سیاہان اور کوہ وسی مکران کے سلسلے اسی طرح سے جو واشک ہے اس میں کوہ سیاہان اور کوہ واشک کی سلسلے جب آپ پنجگور یاد کریں گے سو آپ کو واشک خود بخود یاد ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس آجاتے ہیں نصیر آباد ٹھیک ہے ہمارے پاس جو نصیر آباد ہے یہاں پر نصیر آباد ہم لوگ آ جاتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس نوشکی ہے ٹھیک ہے پہلے اس کو کمپلیٹ کرتے پھر اس طرف جائیں گے سو ہمارے پاس جو نوشکی ہے وہ ہے بلو رینچ ٹھیک ہے بلو رینچ جو ہے وہ یہاں کر ایک بہت ہی مشہور پہاڑی سلسلہ ہے اور یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ نوشکی سے دال بندین تک پہلا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں آہ دیٹس مستونگ پر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے مستونگ اب مستونگ میں جو ہے وہ کوہے یہاں سے آپ لوگ دیکھ لیں یہ جو کوہے بستی پر ہوئی ہے یہ ایک بہت ہی مشہور پہاڑی سلسلہ ہے اور یہ بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے کیوں کیونکہ یہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ یہاں سے جو ہے وہ کلار ڈیسٹرپٹ سے کلار ڈیویجن سے کلار ڈیویجن تک پہلا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ سبیڈ ڈیویجن تک بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے سو جو مستونگ میں ہے یہاں پر کوہے بستی پر ہوئی ہے کہ بہت بڑی بڑی شاخے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر اگر ہم لوگ ڈسکس کریں جعفر آباد کو سو جعفر آباد میں جو ہے وہ پٹ فیڈر کے نال ہے اور جو ہے کیرثر کے نال ہے ٹھیک ہے کیرثر کے نال آپ لوگ کیسے یاد کریں گے کہ یہاں پر ہم لوگوں نے کہا تھا کہ جو کوہے کیرثر کا جو پہاڑی سلسلہ یہ بلوچستان کو جو ہے وہ سندھ سے الگ کرتا ہے ٹھیک ہے خوزدار میں یہاں پر دیکھ لیں خوزدار میں جو ہے وہ کوہے پپ کا پہاڑی سلسلہ خوزدار کو جو ہے وہ لزبیلہ سے الگ کرتا ہے ٹھیک ہے پارٹ ون میں میں نے آپ کو اچھے سے سمجھایا تھا کہ کوہے بپ سے جو ہے وہ دریائیں ہب بھی نکلتا ہے اور ریورز اور ڈیمز بھی ہم لوگوں نے سمجھے تھے وہ بھی آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر اس کو جانیں ٹھیک ہے اب یہاں سے جو ہے خوزدار سے مشرقی سمت میں کوہے کرتھر کی شاخے یہاں سے مشرقی سمت میں جو ہے ٹھیک ہے خوزدار کے جو ہے وہ کوہے کرتھر کی شاخے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ زہری ہے خوزدار کی ایک تحصیل کا نام ہے زہری سو اس میں جو ہے وہ وسی بروی کی شاخے پہلی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ لیں آپ لوگ آواران میں آواران میں جو ہے یہاں سے آ رہی ہے کوہے سائلی مخران کی شاخے جو ہیں وہ آواران میں آتی ہیں اس کے بعد یہاں سے کوہ سیاہان کی شاخے بھی آواران میں ہیں وستی بروہی کی شاخے یہاں تک پہلی ہوئی ہیں اور یہاں کے جو مشہور پہاڑے سلسلے ہیں وہ ہے کوہ ہربوئی اور ایک ہے کوہ ناغاؤ یہاں کے بہت زیادہ مشہور پہاڑے سلسلے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس جو کلات ہے اس کو جغرافیائی لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے میدانی علاقہ اور یہاں پر پہاڑی علاقوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس سبی ہے سبی کے بارے میں سب سے پہلے چار موری چار موری ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ آف یو ہے سبی کے حوالے سے اب سبی کو چار موری کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ سبی کے علاقے میر کچھ میں پانی کے بہت زیادہ قدرتی چشمیں ہیں سو ان کا پانی جو ہے وہ زلہ سبی کے چاروں اطراف میں بہتا ہے سو جب چاروں اطراف میں بہتا ہے اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ چار موری کہا جاتا ہے یہاں کے جو مشہور پہاڑے سلسلے ہیں وہ ہے کوہ زرغون کوہ خلیفت اور یہ جو ہے وہ کوہ وستی بروہی کی شاخیں ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو کوہ زرغون ہے اور کوہ خلیفت ہے جو کہ وستی بروہی کی شاخیں ہیں یہ جو ہے سبی کو کوئٹہ سے الگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر سبی سے نیچے ہے بولان اب بولان میں جو ہے بولان کے شمالی سمت میں کوہ وستی بروہی دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا نا وستی بروہی جو ہے وہ بہت بڑا پہاڑے سلسلہ ہیں سو وستی بروہی ہے اور یہ جو وستی بروہی بولان کو بھی کوئٹہ سے الگ کرتی ہیں اسی کے شاخے اور یہاں پر جو ہے کوہ ناگاؤ کا بھی پہاڑی سلسلہ ہے زیارت کی طرف آپ لوگ آ جائیں یہاں پر زیارت میں کیا ہے کوہ خلیفت ہے کوہ خلیفت ہم نے کہا تسیبی تک بھی پہلا ہوا ہے کوہ خلیفت کوئٹہ اور سیبی کو جو ہے وہ بھی الگ کرتا ہے کوہ زرغون بھی سو کوہ خلیفت جو ہے وہ زیارت سے 50 کلومیٹر جنوب مغرب میں ایک بہت ہی بلند چھوٹی ہے اور یہ کوہ خلیفت جو ہے اس کی بلندی ہے 11,440 فٹ ٹھیک ہے سو کوہ زرغون جو ہے وہ سب سے بڑی بلوچستان کی پہلی چھوٹی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہے کوہ خلیفت ٹھیک ہے جو خلیفت ہے کوہ خلیفت اس کی جو بلندی ہے وہ ہے 3,487 اور جو کوہ زرغون ہے اس کی جو بلندی ہے وہ ہے 3,578 ٹھیک ہے سو یہ ہم لوگوں نے کہا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر زیارت میں مشہور پہاڑی سلسلے ہیں جس کو بولتے ہیں کوہ زرغون ہو گیا ہے ٹھیک ہے کوہ زرگٹ کوہ سپن سفیرہ ٹھیک ہے اور زیارت کے حوالے سے یہ کہ زیارت کے پہاڑوں میں قدرتی شہد حاصل ہوتا ہے اور اس وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ مصنوعی فارم بھی تعمیر کیے گئے ہیں یہاں پر بہت زیادہ سنوبر کے جنگلات ہیں ٹھیک ہے جو کہ ایک پر سکون ماحول فراہم کرتے ہیں صحیح اور جو چھتوں سے جو ہے یہ چھتوں سے یہاں پر جو فارم بنائے گئے یہاں پر ان مکھیوں پر جو ہے شہد کی مکھیوں پر سپری کیا جاتا ہے تاکہ وہ بے ہوش ہو جائیں جب وہ نیم بے ہوش ہو جاتی ہے تو ان چھتوں سے جو ہے وہ شہد نکال لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں ڈیرہ وکٹی ڈیرہ وکٹی میں جو ہے وہ ہے کوہ دشت گوران کوہ چات کوہ میرا جو کا زین ٹھیک ہے یہ کوہ میرا کوہ میرا کوہ میرا جو اور کوہ زین کا پہاڑی سلسلہ ہے ٹھیک ہے ہرنائی میں دیکھ لیں ہرنائی میں یہاں پر جو ہرنائی ہیں یہ خلیفت کی شاخے جو ہیں وہ ہرنائی تک بھی پہلی ہوئی ہیں یہاں کی جو مشہور پہاڑی سلسلے ہیں وہ ہے کوہی ٹرنڈی کوہی پہلاوگ کوہی جنتلی یہاں سے جو جھل مکسی ہے میدانی علاقہ ہے ٹھیک ہے یہاں پر کوئی پہاڑ نہیں ہے نصیر آباد میدانی علاقہ ہے یہاں پر کوئی پہاڑ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آجائیں یہاں پر کلہ زب اللہ میں ٹھیک ہے کلہ زب اللہ میں جو ہے وہ توبہ کاکڑی کی شاخے پہلی ہوئی ہیں سہی سو پارٹ ون میں ہم نے آپ کو بتائے بھی تھا کہ جو توبہ کاکڑی کے پہاڑی سلسلے ہیں یہ کن کن علاقوں تک پہلے ہوئے ہیں سو یہاں پر جو مشہور پہاڑی سلسلے ہیں وہ ہے کوہی کند سپنگھر تورغر مرزغان سرغنڈ ٹھیک ہے اور اس کے بعد اور پھر جہاں موسیخیل آ جاتا ہے ٹھیک ہے موسیخیل میں مشہور پہاڑی سلسلے جو ہیں وہ ہے تورغر سرغر ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہیں یہ ساری جو ہیں وہ سلیمان کوہی سلیمان کی شاخے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بارکھان آ جاتے ہیں بارکھان میں جو ہیں وہ کالا پہاڑ ہے سکھا پہاڑ ہے کوہی چندران ہے ٹھیک اور یہاں پر جو جوب ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے اور جوب کا تھوڑا سا ڈیٹیل میں بھی ہے آپ کے پاس جو زلہ جوب ہے جو چھوٹی ہے وہ ہے تخت سلیمان اور اس تخت سلیمان جو ہے بلوچستان کی تیسری بلند چھوٹی ہے پہلی ہے کوہی زرغون دوسری ہے کوہی خلیفت تیسری ہے تخت سلیمان اور یہاں پر جو ہے وہ جوب کے پہاڑوں میں چرغوزے کے نایاب جنگلات ہوتے ہیں چرغوزہ حاصل کیا جاتا ہے جس سے لکڑی بنائی جاتی ہے درختوں سے ٹھیک ہے لکڑی حاصل کی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس میں جو ہے وہ کوہیں توبہ کاکڑی کے بھی شاخے پہلے ہوئی ہیں اور جو زلہ جوب میں دریائے کندر بھی ہیں دریائے کندر جو ہے یہ کاکڑ خراسان کے علاقے میں بیتا ہے اس سے یہاں سے جو ہے وہ بہت ہی کارامت جڑی بوٹی حاصل کی جاتی ہے جس کو ایفیڈرا کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اسے جو ہے یہ دمی کی بیماری کے لیے بہت زیادہ مفید ہے سو زلہ جوب میں جو ہے وہ قدیم پہاڑیاں بھی پائی جاتی ہیں جن میں جو ہے مغل غنڈی ہے مغل غنڈی جو ہے وہ جوب سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں بادین زئی غنڈی ہے جو جوب سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں اسمائل زئی غنڈی ہے جو کہ اسمائل زئی سے متصل ہے اور جو موسا زئی غنڈی ہے ٹھیک ہے جو جوب شہر سے 65 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم لوگ کوئٹا میں آ جاتے ہیں کوئٹا میں جو ہے وہ دوبارہ سے کوئے وسی بروہی کی شاقے پہلی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئے زرغون بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کوئے چلتن کوئے تکتو کوئے مردار ٹھیک ہے اور شابان کو جو مشہور پکنک پوائنٹ ہے یہ بھی کوئے زرغون کے دامن میں ہے سہی یہاں پر ہانا جیل بھی ہے ہانا جیل جو ہے اس کے گہرائی سامن سائل سامن ہانا جیل کے جو گہرائی ہے وہ ہے 30 to 40 فٹ ٹھیک ہے اس کے علاوہ قلعہ عبداللہ یہاں پر ہمارے پاس قلعہ عبداللہ ہے سو قلعہ عبداللہ میں بھی سلسلہ کوئے توبہ کاکڑی کی شاخے ہیں یہاں پر خواجہ امران بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے توبہ چگزی خواجہ امران ہے ٹھیک ہے اس کے پہاڑے سلسلے کو پارٹمنٹ میں میں نے آپ کو بتایا پی تھا کہ کارٹ کر خواجہ امران ہے اس کے بلندی 2702 میٹر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد لاسٹ میں ہمارے پاس آجاتا ہے پشن جو پشن ہے اس میں توبہ کاکڑی کے پہاڑے سلسلے ہیں خواجہ امران ہے توبہ چگزی ہے کوہ توبہ کاکڑی ہے ٹھیک ہے اور جو پشن ہے یہاں پر مشہور دریاء بھی ہیں سرخاب دریائے سرخاب ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے یہاں پر دریائے پشن روڑا ہے سہی سو باقی انفرمیشن بھی ہم لوگ بلندیستان کے حوالے سے ڈسکس کرتے رہیں گے آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بلندیستان کے حوالے سے اپنے انفرمیشن مطابق کریں ٹھیک